حسن صاحب سب در صاحب رہا سب سارے حضرات میں گزارے شے انشاءاللہ اپنے اپنے وقتے خطاب کر سنتے سب نے گزارے شے بانیاں مجلس دے حسن رزق انہ دے مرہومین خاج کرک انہ دے والدین انہ واسدے اپنے اپنے مرہومین دے بلندی ترجہت واسدے باواز بلند سلوات کردے دابر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سکری سلواتکا لہوان اللہ ابائی ہی فی آزہی سعات وفی کل سعات من ساتھ لیل ونہار ولیم محافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنم حتات اسکنہو ارزکت ونمت متیہو فیہا طویلہ یا رب محمد انوال محمد وعجل فرج قائمی آل محمد سلوات باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے نہیں بول دیں یا تھک گئے ہو سارے کوشش کرو یا نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 تھک گئے ہو حیدری جڑے نہیں تھا کہ نامی علی دیگوں جو بیٹویں ہاتھ پنات کر کے میرے دبورہ کرو حیدری سلوات باواز بلند سب تو پہلے میری دعا ہے بانیان دی اسف مجلس بچھائی تھڑا درویہ نزدیک تو ٹورایا زاکری نظام دپڑیاں حسنین دی پاک ہم اپنے دربارچ منظور تے مقبول فرماوے سوائے گا میں حسین دے شلہ دنی اندر کوئی گم نوے کھو شریفوں دوا منگی کرو مریے حسین حسین کردے اٹھیوئے علی علی کردے دامن پنجاتے باران دو ہوئے ہاتھ اسہ گنے گاران دو ہوئے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پائن سو سال دی ہزارہ سال جیئوں پہ میں ناؤ سو سال دی ہوئے سارچوئے زندگی اوہ چنگی جڑی ذکر شبیرچ گزرے دعا منگو ساڑے بار میں آکھا دا جلد ظہور ہوئے ساڑے بار میں امام دا جلد ظہور ہوئے یار آمین تاک ہو یار کوئی مولوی کوئی گدھا گھر کوئی سوالی میرا پتر دعا پہ مانگ دو ہوئے تے آمین آکھنا چاہے دے آمین آکھنا دعا مستجاب ہوندی اور ساڑھی اس تو قیمتی تے چنگی دعا بھی کوئی نہیں دعا منگو ساڑے بار میں آکھا دا جلد ظہور ہوئے ساڑے بار میں امام دا جلد ظہور ہوئے ساڑے بار میں وارس دا جلد ظہور ہوئے ہر شیہ تے ہر سنی تے ہر ازادھار تے ہر علی انملی اللہ پرنوالی تے واجب بابا زفر شاہ جیدو بکھے واجب سبود نماز تے بعد اپنے بار میں آکھا دے ظہور وستے دعا منگے اس دا عجر کتنا وڈا اس دا مقام کتنا وڈا بار میں دے تو میرے ظہور دے دعا منگ دا منگ دا منگ دا اتفانی جہان تو ٹروے سے ماں تو اس دی بار میں دا ظہور جڑا پھرجتے بیجزی تے دی کبر تے آکھے کیسے نجاگ زندہ ہمیں بار میں دا انتلار کر دیں کبر تو بہرا کابی دی چھاتے بار میں تے دا انتلار کھڑا کر دیں اِنہ ساریاں دو آمان دے کبولیت وستے بلند سلوان پچھلے بھی بولو بھئی اجازت ہے جنہوں کے پاک شروع کریں اسی مجلس امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہزاراں کروڑاں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن کچھ غیر ذمہوار لوگ نمبرت نہیں کدھیں بے کیاک دن دن اس مجلس دا فیدہ کوئی نہیں میں نے رب قابضی قسم ہے بلکل تھوڑے جو وقت میں دس نہ چاہنا بھی جیڑا تھوڑے تو تھوڑا پیسہ ہے اس مجلس سے امام تے لیندے اس دا فیدہ کتنے ہیں توجہ ہے جیڑا یعنی کہ حسین بادشاہ موسین انسانیہ تو مولا اڈا وڈا سردار سرچوے جس مخلوق ہو کے اپنے خالق دی لج رکھ لے ہیں اور صرف بنینوں انسان دا موسین نہیں ہیں حسین بادشاہ ایک لکھ چوی ہزار نبی دا بھی موسین ہے بلکہ اپنے خالق دا بھی موسین ہے جس موسین ہے انسانیہ تو حسین نے اپنے اللہ دا کجھ نہیں رکھیا تیرا کجھ رکھ دا ہے یا آجی آجی بسم اللہ وہ ساڑھا بھی ریکسو بھئی میرے پاس ہے ساڑھا بھی کجھ نہیں رکھ دا جس بندے سب ننو گھٹ پیسے حسین دے ذکر تلائے اس دا کیا مقام ہے حرم باز بغداد نمستہ ایک مومن ویکسو میرے پاس ہے یہ ہر سال مولا حضرت علی نقی علیہ السلام صلوات پڑھو بابا سے بھلا سرکار دی زیارت واسطے سامر جان بھائی توجہ ہے جی اس نے عمران بھائی تیاری کی تھی شہر اس منادی کرائی بھائی فلا وقت فلا ٹائم میں عبداللہ مولا علی نقی دی زیارت واسطے سامرے جا رہے ہیں توجہ ہے انہوں کسے بندے کوئی توفہ دینا ہوئے وہ میرے کل پہنچا دے ہوئے تبرک پہنچا دے ہوئے ایک بندہ آیا مومن علی اس پنج ہزار دینار دیتا وہ ایک سو میرے پاسے اے میری طرفوں میرے مالک نو دیوی مالک نو آکھی کوئی پریشان نہیں ہے یعنی کہ جس طرح تسی ممبر تھے اچھٹ رکھ دیو کہ بانیان دی طرف ہوئے دعا واسطے جی تو اسے دعا کر دینی اے میرے مالک نو دیوی تے مالک نو آکھی کوئی پریشان نہیں ہے میرے حق کے دعا کریں میری پریشان نہیں دور ہو جاسی تو جو ہے اس نے او پنج ہزار دینار رکھ لیا ایک بندہ آیا اس دس ہزار دینار دیتا میری طرفوں میرے مالک نو دیوی تے مالک نو آکھی میرے حق کے دعا کرے عبداللہ نے او بھی رکھ لیا ایک بندہ آیا اس پنج ہزار دینار دیتا او بھی رکھ لیا ایک بندہ آیا اس پائن تولے چاندی دیتی او بھی رکھ لئی ایک بندہ آیا اس دس تولے سونا دیتا عبداللہ نے او بھی رکھ لیا گل اگلی یہ تسی ضرور بول سو عبداللہ امانتا جمع کرداریاں کیسے رباس دن آگیاں جدا عبداللہ نے گھروں نکلنا ہی پہلا قدم عبداللہ دا گھر تو بہر آیا ایک ستہ رسی سال دی ضعیفہ سامنے مسکران دی کھلوتی تو مسکران کے فرمین دی عبداللہ میں سنے ہیں نکی مولا دی زیارت واسطے سامرے پہ آویندہ ہیں مولا دی زیارت واسطے کتے جا رہے ہیں سامرے جا رہے ہیں اسے کہا بلکل میں مولا دی زیارت واسطے سامرے جا رہے ہیں اسے کہا اگر میں کوئی تبرکت نو دیوان تو میری طرفوں میرے مالک نو دیسے ہاں اسا کہا کیوں نہ دیسا اس ضعیفہ مائی نے جیبچ ہاتھ ماریا کافی دیر دے بادرش اس جیبچوں ایک دینار کڑھیا ساڑھے مالک نیت وے دن حیثیت نہیں وے دے ہاں خلوص نال تو لا تصحیح ایک دینار کڑھیا عبداللہ دے ہاتھ رکھیا اس کے عبداللہ اے ایک دینار ہے میری طرفوں میرے مالک نو دیویں تے مالک نو آکھی میرے حقیچ ڈھیر ساریاں دعائیں کرے آئے 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 میرے حقیچ ڈھیر ساریاں دعائیں کرے اس لئے عبداللہ کیا پتہ نہیں تو سب اندینوں کی بن گئے ایک دینار چاہ کے ٹرپئی میری طرفوں میرے مالک نو دیویں تے مالک نو آکھی میرے حقیچ ڈھیر ساریاں دعائیں کرے آگے تے کمر نونوان جھوکی ہو یا ہی صدی کر کے آج یہ تون عراض کیوں پہ ہونے ہیں میں کوئی تینوں پہ ہی دین نیا ہاں ہاں تون عراض کیوں پہ ہونے ہیں میں کوئی دھنے ہاں چاہ کے حیدری تون عراض کیوں پہ ہونے ہیں اے میں کوئی تینوں پہ دین نیا وہنے عبداللہ نے جنہاں راندی تور علیہ عبداللہ نے وہ اک دینار لے لیا زیب از با لیا آگے سامرے سرکار دستلام کی تھا آبوت وامدباد وہ گٹھری لائے کے آگیا مولا اے کچھ تبرکات بسرد لوگا نے تاڑی طرف بھیجے سرکار قبول فرماؤ اس نے پانچہزار دینار کری مولا اے فلاں بندہ نہیں بسرد فلاں ماللچ راندے اے اس تاڑیل توفہ بھیجے سرکار نے اس دے حق کی دعا کیتی مولا اے فلاں بندے نے تاڑیل پائنٹولے چاندی بھیجیے سرکار نے اس دے حق کی دعا کیتی مولا اے دس ہزار دینار فلاں بندے نے بھیجے سرکار نے اس دے حق کی دعا کیتی ہون نواز عبداللہ امانتہ دے کے اے انج او گٹھری چاون لگا سرکار مسکرات کے فرمین دن عبداللہ گٹھری پہ اچھے نایا امانتہ موک گئی ہیں آئے 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 ہاں عبداللہ تسانجی ہو جی آئے 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 امانتہ ہاں موک گئی ہیں اس کے مولا ہنتہ ہی ہو جڑیے میں توڑے دک پہنچا دیتی ہیں سرکار مسکرات کے فرمین دن میں امام ابن امام زین تے زور دے متہ کائی شہران دی پہی ہوئے اس کے مولا ہنتہ ہی ہو سرکار نے فرمایا یاد کر جدہ ہوں ستر اسی سال دی ضعیفہ تے گھروہ پہاں نکل دیں آئے آئے ہاں مولا پتہ نہیں بس رہے دیں بندے ہیں انہوں کی بن گئے ہیں میں نکل دا پہاں ایک ستر اسی سال دی ضعیفہ ایک دینار چاکت روپائی میری طرف ہوں میرے مالک نو دیں مالک نو آکی میرے حق دھیر ساریاں دعائیں کرے میرا مالک اپنے طرف تو اٹھے تے عبداللہ دے پاسے وہ ایک ازن جلدی کر ایک دینار میرے ہاتھ تے راک چا مدت تو اس دینار دا میں نو انتظار ہاں او دینار میں نو دے چا توجہ بھائی سرکار نے دینار ہاتھ تے رکھی کان فی دیر تک اس ضعیفہ دے حق کچھ دعا کیتی سرکار نے فرمایا عبداللہ جدا واپس جامیں ہر بندے دا عام شکریہ دا کریں تے جیڑیو ضعیف ہے نا مائی او دے دروازے تے جامی تے اس نو جا کے آکھی نکی مولا پہ آدائیاں جدا تیرا آخری فقت آسی تیرا جنازہ چیسا ہی میں پڑھے سا ہی میں ہاں ہون عبداللہ نے تیاری کیتی سرکار دا سلام کر کے ٹرپیہ آیا بسرے آدھے بسرے دی تاریخیچ میں ایڈا اجتماع نہیں بیکھیا اتنے بندے بھائی دا فرباس اتنے بندے میں نہیں بیکھے جم میں غفیرے لوگی لوگن ایک بندے دا دامن آپ کیا دا بھائی بھائی اول تلائے کے آخر تک سارا مجمع تائیدہ حق ادا کر دیوے آدھے بھائی میں پوچھ سکتا اے اتنا رشکیں ہوئیں بسرے دی تاریخیچ اتنے بندے میں کہ جیٹھے ہی نہیں اوسا کیوں ضعیفہ مائی نہیں مومنہ اوہ دنیا تو ٹھوڑ گئی تے اس دا جنازہ عبداللہ بھاج پیا عمران پہلے ہیک پاوا پھر دو جا پاوا پھر تری جا پاوا چوتھے پاوے دے قریب آیا نکی مولا دے مونے تے آئی سرکار آدھے بے کھین آئے نکی آیا یا نہیں آیا دویں ہاتھ چاہ کے ہائے دری ہاں سرکار نے فرمایا بے کھین آئے نکی آئے یا نہیں آیا سرکار نے فرمایا میں کلہ نہیں آیا اوہ جڑیاں پچھے پردے دار روندی آن دیا انہچ میری ہیک قودہ دیئے جندہ ہاتھ پاس سے تو نہیں اچھپا واہ بھئی واہ تُسا ہیک قودہ دیئے جندہ ہاتھ زخمی ہیک قودہ دیئے جندہ ہتھاں چوہ جہ زیور لتھے ہی نہیں جندہ ہاتھ شہادت مانا ہی بیٹھے ہو مالک بھائی وکار اسکرینو کوئی دکھ دردنا میں کھا گیا ویڑے وز سن جتے رسول دے پتر دے ذکر ہوندے اور میرا دل چاندے میں اسے موسومہ دی پاک امہ دی شہادت دے ہیک وینڈ کران اس بی بی دی شہادت دے جملہ پڑان جندہ ساری زندگی دھوپتے لانگ گئی واہ بھائی واہ تیری حیت تو صدقے جندہ ساری زندگی دھوپتے لانگ گئی حسین بادشاہ نلوفہ انج کیتی محبت انج کیتی جتنے ازادار تشریف فرماؤ دس محرم نوں پاک بی بی دا جلہ شہادت دے ہی اس دی عمر صرف چھے مہینے جدا حسین بادشاہ کٹھے پتر نوچاہ کے خیمے دے دروازے تے لے آئے نا سرکار خیمے دے دروازے تے انج جایا ہے یا لی اسگر سرکار کیسے لے کٹھے پتر دا موچم دن کیسے لے خیمے علی پاسے ویڈ دن منو پاک منبر دی قسم میں چوتھی دفعہ شبیر خیمے دے دروازے تے آئے پھر واپس ہٹے آئے جدا واپس مردے پہ انت پاک بی بی سینوں میں رباب نے جناب فیضہ نسلے آئے تے ساد کیا دن جا میرے سردار کو پوچھ خیمے کیوں نہیں آندا جناب فیضہ خیمے تو باہر آئے حسین اسگر دی ماں پہ پوچھ دیئے ہی میرا پوتر پانی پی آیا ہے میرے آگ کا دیڈہا نکل گئی ہے اچھا وین کر کیا دن مفیضہ ویکھنا پوتر تکوس گئی ہے میں نہیں چاندار رباب مر جاوے میں انہوں رب کعبہ دی قسم میں کناد دروازے تے جویں اسگر دی ماں سنے آئے نا اچھا وین کر کیا دی حسین لنگیا میں حاجران نہیں واہ بھائی واہ تڑی ہے تو صدقے اندر لان گیا میں حاجران نہیں مہرو باباں کٹھے پتر نچایا شبیر دفن کیتا بارہ محرم جدہ میری سین حسین بادشاہ دی لاش کو لنگی ہے نا تے بی بی لاش تے کھلو کے وعدہ کیتا حسین تیری لاش پہ ویدیاں دھوکتے تے میں تیرے نلوادہ پہ کر دیاں جب تک جیساں نہ ٹھنڈا پانی پی ساں نہ چھاں تے با ساں اور تاریخ میں لکھ دے پونے دو سال دی قید زہرادیاں دھینیاں نی بھائیے میں توڑے کل پوچھنا انہ دو سالان دے وچھ سردی دا موسم بھی آیا گرمی دا موسم بھی آیا بابا جی میرے ممبر حسین دی قسم نواز ہر بی بی گرمی دے موسم تے چھانتے باندھی آئی اصغر دی مارو باب دھوپ دے تے امران کسے کسے لے سجاد ماد کول آوے آنا تے ماد حد چوم کیا کیا مڈا ڈی گرمی آ چھانتے بہجا اچھا وین کر کے آ کیا سجاد تو چھانتے ٹور جا میں تے حسین الوادہ کر کے آئی ہوں میں دھوپ تے باسا ہوں جتنے ازادار جتنے ماتمی اس جاد تے تشریف فرماؤ پونے دو سال دے بعد قیدان چھٹیاں میری سین بہرادی جا گی رہے چاہیے اور اتھے بی بی کربلانچ صرف اٹھ دن یا دس دن بی بی رہی ہے اس دے بعد بی بی نے تیاری کی تھی صد مارے سجاد معامل تیار کرو میں جانے مدینے میں نانے محمد نندس نائے میں کھیڑے بازار چھ گئی ہیں میں نانے محمد نندس نائے میں کنے نروار دیتے ہیں نالے میں ماں نندس نائے میں او شام فتح کا رہی ہیں جیڑی نانے محمد کلو ہوئیے واہ بھائی واہ تڑی ہے تو صدقے جتنے ازادار تشریف فرماؤ سجاد مولا نے معامل تیار کی تے ہر بی بی معامل تے بہ گئی لیکن ہیک بی بی ماں ملتے نہیں چڑی کل بارہ بی بیاں یارہ بے گئی ہیں ہیک بی بی ماں ملتے نہیں چڑی سوال کرو بھائی زفر باسو کیڑی بی بی اے اسگر تے سکینہ دی پاک میں حسین دی کبرے اے انج بی بی کبر نوحان اللہ اکھلوتی ہے تیروں رو کے پہ یادی ہے نہیں بھلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو او کھا لانا شابہ شلیدیاں دھییاں تاڑے تیرا دی نہیں بھلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو او کھا لانا سجاد کو لائے موڑے تے ہاتھ رکھے آنے اما اما جی سجاد اما اٹھی وطن تے چلیے ہر بندہ نہیں سمجھے یہ آج چونٹی بلوچہ میرے حصے دی مجلس موک گئی اس جملے تے اما اٹھی وطن تے چلیے جدا کہنا اما اٹھی وطن تے چلیے بی بی دیاں جو ڈھے پہیاں تے رو کے فرمین دی یہ سجاد کیڑا وطن سجاد کیڑا وطن اما وطن مدینہ اگلی گال تُسی برداشتی نہیں کر سکتے اچھا وین کر کے دیں وط وط جو آدھیں وطن مدینہ میرا مدینہ کون ہے شابہ شابہ ایویں حق کے میں بسم اللہ کرام میرا وطن مدینہ کون ہے اے اصغرت حسین سکینہ نو میں شام اچھ دفن کر رہیاں میرا مدینہ ہون کوئی نہیں رہ گیا اچھا وین کر کیا دیئے سجاد میں نو اپنے بابیدی کا برتران دے میں اچھے کربلا مجاوری کرے ساں آن دے وین دے رہیاں نو پانی پیوے ساں اچھا وین کر کیا دیئے سجاد میں نو تیرے امام دی قسمیں اگر کسے میرے کلو پوچھیا نو تو کونے میں نا کھیسا میں سجاد دی ماہا میں ہر کسے نو اکھیسا میں باکر دی دائیاں واہ بھائی واہ علی دیاں دیئے نو کرنا بھائی ماں حسین دی تو دیتے راضی ہو ہون بی بی وارس دی کبر توٹ دی نہیں پی کبر حلاوہ ہے حسین بادشاہ دی کبر حلیتے حلیلی آوازے رباب دھیر نروہ اگر میرا پوتر درباراں تے بازاراں چے بونر نہیں جدا کہنا دھیر نروہ بی بی ان کبرتے دھائے پہ یہ بین کردے مجھے برداشت کردے ہو بی بی وارس دی کبرتے دھائے کیا دیئے میری گود دی رونہ کول تیڑے بے آدل ویچ دارد ہزارے بی بی آدیئے ایتھے پتر دی تانگ تے آگئیاں مولا دھی دی چھوڑ مزار تاڑی آئے تو صدقے بی بی آدیئے تونجوا دیں وطنہ تے ٹوروان دس وطنہ تے میرا کان ریا دے ہو گئی وطن تے یارے اتہار کوئی آکسی چھانتے باؤ میرا دھوپ دے نال پیار واہ بھئی واہ تاڑی آئے تو صدقے ہون شریف آگیاں وطن مدینہ یارہ بی بی آن باندھ بات پڑھنا میری گو دی رونک کول تے دے بی آدیئے دل وچ دارد ہزارے اتھے پتر دی تانگ تے آگئیاں مولا دھی دی چھوڑ مزارے تو جو آدھیں وطنہ تے ٹوروان دس وطنہ تے میرا کان ریا دے ہو گئی وطن تے یارے اتہار کوئی آکسی چھانتے باؤ میرا دھوپ دے نال واہ بھئی والی دی اندھیاں تے دیتے راضیوں میں وطن مدینہ یارہ بی بی آن چھانتے ایک بی بی دھوپتے سوال کرو نکی شاہ جی کدھان تے یسگر تے سکینہ دی ماہ دھوپتے بیٹھیے جدھان تے یمیر مختار تخت نہیں آیا امیر مختار نے ہرمل نگرفتار کیتا ہے میری زاکری دے ہو کھے جملے ہرمل نگرفتار کیتا ہے ہرمل سامنے آئے ابراہیم نے آدھا ہے اس دی زبان چلوہ دیتار کٹ اس کلوں میں پچھنا ہے کربلا جس کےڑا ظلم کیتا ہے ہرمل دی زبان چلوہ دیتار نکلی ہے موت چاٹ مار کے ادھا کتا میں انہوں دس کےڑا ظلم کیتا ہے اصغر دی مار رباب حجان دھوپتے بیٹھئے اللہ جانے کیڑا بندہ برداشت کرے سی جدہ آکس نہ کیڑا ظلم کیتا ہے اصغر دی مار رباب حجان دھوپتے بیٹھئے عمران حرمل ظالمائی مٹی تے دے کیا دے مختار حجان رباب جین دیئے چھا باہ شلیدیاں دھییاں تو اٹھے تے راضی حجیں اصغر تے سکینہ دی مار جین دیئے ہاں آدھے دس کیڑا ظلم کیتا ہے آدھے میں ترے پھلا تیر مار رہا ہیک اصغر دے کاننے چھ چھاڑی ہے تو صدقے ہیک نوک اصغر دے گال لے چھ ہیک حسین دے باز ہوئے چھ آدھے اے تیر اتنا وزن ہی آئی حسین دے بازو نہ ہوئے آ جدے جدے تیر جاوئے آ تاڑی ہے تو صدقے اصغر نال جاوئے آ اس دا سرکلم کیتا سر لے کے مختار مدینے اس حجرج پہلا قدم رکھے مگ گئی میرے حصے دی پڑھائی پہلا قدم رکھے جتے پانچ سال دے بعد باکر دا بابا رت بیٹھ رون دائی دوں یا تو مختار نمتھے ترکھے مولا 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 میرا نوکر دا سلام مدت دے پریشان والا اٹھا کے آدھے چاچا مختار ہیں آدھے مولا تیرا نوکر ہیں روکی فرمین دن چاچا مختار میں سنیں کوفے دا گورنر بڑھ گے مختار نے صرف تاج لہایا سجاد دے پیرند را کیا دے مولا اے تاج سارتے رکھتے آگ کوفے تاکھتے بہو تاڑی ہے نکل سی اچھا وین کر کیا دے چاچا اس تاکھتے بہو جہنڈے اگونوں گھنٹے تاڑی ہے تو صدقے میری یہاں پھوپیاں میری یہاں ماں وہاں کھلوتیاں رہی ہیں اور سامنے سر رکھے چادر ہٹائی ہیں سر تنظر پئی ہیں چاچا میرے زخماندہ علاج کی تے میری مرہ ملائیاں ہیں چاچا منگ کیا منگ دیں میں خوش کی تے میں سجاد دے ماں اچھا وین کر کیا دن سجاد مولا میں تا نہیں ناکیا تو سا آپ آکھے میں جو آق سا منہ اوہو مل سی جدا کہنا میں جو منگ سا منہ اوہو مل سی اچھا وین کر کیا دن چاچا روا نہیں آکھیں تا امہ زینب زامن دیما توڑی ہے تو صدقے یار بڑی منظور مجلس جتنے ماتمی ازادار تشریف سرماو اچھا وین کر کیا دن چاچا منگ کیا منگ دیں آدھے ہور کچھ نہیں منگ دا میں سنے پنچ سال ہو گئے اسغرت سکینہ دیما جن دھکتے بیٹھیئے مولا ہور کچھ نہیں منگ دا مانو آکھ چھانتے بھی بھو نالے ٹھنڈا پانی میں پھیوے بابا جی جگرتے ہاتھ را کیا دن چاچا منگی اوکھی شاہی میں کوشش کرے نا پنلوے جتنے ماتمی ازادار تشریف فرماو اکا تباکر امام دے سر ترکھیں دوجہ ہاتھ جگرت رکھیں پہلا قدم ہوئی لی چاہے سجاد آدھے ہائے غریبی ہائے غریبی پہلے چالی گھران لوے کھیس واتا دے ہائے غریبی ہائے غریبی کوئی میری سینڈ زینب نو کوئی وکھرا پیار آ رہا ہی سجاد نال دھیاں بھول گئی ہیں بی بی بھاج پائیے سجاد گلچ بھائی پاکے آدھے یہ واتشام یاد آ گئی ہے واہ بھائی بھائی تیری ہے تو صدقے اما سام یاد نہیں آئی چاچا مختار آئے حرملت شمردہ سر لے میں آکھے مان کیا مگ دیں منو آدھے مانو آگ چھاں تباوے نہ لے تھنڈا پانی پیوے اچھا وین کر کے آدھے اما میرا اکبر کوئی نہیں اما میرا بابا کوئی نہیں اما چالی اوے لیے اس جو میں کس نو بلا ہوں اما زینب تو میرے نالا اب آس دی بہن تو بھی میرے نالا سیند زیلا تو بھی میرے نالا جتنے ماتمی ازادار تشریف فرماؤ انج ماد سامنے جو ان نمازی تشد چباندہ ہے سجاد ما رباب دے سامنے بہ گئے اچھا وین کر کے آدھے اما میں سجاد کچھ منگیڑایا جدان کس نو میں کچھ منگیڑایا اچھا وین کر کے آدھے میں کیا دیون جو گیاں روک فرماند میں انو اسگر سمیج جدان کس نو میں انو اسگر سمیج اچھا وین کر کے آدھے چالی ہویلی تب ایک ساڑا اکبر بھی تو ہیں شابہ شلیدیاں دھیاں تیرے تیرا دی ساڑا سگر بھی تو ہیں چالی حویلی ساڑھا اور تے بچے ہی کوئی نہیں آدھے اممہ اور کچھ نہیں منگدہ چاچے مختار ننوادہ کرائیا اممہ اٹھی چھانتے بہو ددا کسنا اممہ اٹھی چھانتے بہو ہائے ضرور کرلوئے بی بی دی دھا نکلیے بی بی آدھیے سجاد ہر کوئی آگے لیکن تو ناک اچوین کر گیا دیے میں کیوں نہ کھا اچوین کر گیا دن تیرے آنسرے تے ماں اچھ گردی آئیے واپس والا وطنا تے بی بی آدھیے گو مو سمچھا تے بان دیہان تی گئے ہن خطا مجاہا تے بی بی آدھیے ایک شراط تے دھپتوں آئیو اٹھ پون دیا بھاویں زخم لگے نا زخم آتے بی بی آدھیے تُو راتے اکھیاں دی صدقہ کوشش کرو یار جتنے ماتمیوں آئیو باندھ چاہی کو ودا باندھ چاہ کھائے تے مہموال باندھیا چاہتے اچوین کر گیا دیے سجاد نا روہا مائے کپا رچ رات روسا مائے حشہ رچ رات روسا آدھے امہ کیوں رونیے رو گیا دن ڈیتھی ماں تردی بے غیر تاویچا مدیاں اکھیاں رنگا بدلائے بی بی آدھے ڈیتھے نچے دے کاتل